اس پروگرام کے بار اس کا فیض اور چار دانے عالم میں پھیلے گا انشاء اللہ اب میں تربائی عزیز سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی تشریف نے آئیں دستار بندی ہوگی قبل اس کے کہ ہمارے مہمانیں خصوصی گرامی اکتدر حضرت اکدس موازہ اسرائیل صاحب نومانی جن کی شکپتیں اور انائیتیں برابر رہتی ہیں اور مسلسل رات سے ہیں رات کے پروگرام میں بھی حضرت نے بڑا امدہ و پرمض خطاب فرمایا ہم حضرت کے اس ادارے کی طرف سے اس پروگرام کی منتظمہ کمیٹی کی طرف سے حضرت کے بہت بہت ممنون ہیں اور شکر بزار ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کا ساعت دیر تک قائم فرمائیں انشاء اللہ تعالیٰ حضرت تشریف لائیں گے اور تشکیل بھی فرمائیں گے میں اس کے لئے آئے ہیں میں بڑے ہی عطب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بیٹھ جائیں اور حضرت والا کا پر مغض بیان ساعت فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ و بفا و سلام علی عباده للذین اسفتا اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیل لَئِن شَفَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ قَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْهِ اس پہ ایک بل تشریف فرمہ حضرت علماء کرام کثیر تعداد میں جلوہ فروز ہمارے سامین عزام دار العلوم حسینیہ تابلی کئی دیجلاس رات سے چل رہا ہے عنوانات مختلف قائم کیے گئے رات کا عنوان تھا ابنائے قدیم ابنائے قدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جن حضرات علمانے جن حافظوں نے جن خاریوں نے آپ کے اس دار العلوم حسینیہ تابلی کے اندر تعلیم حاصل کی ان کو بھلایا گیا ان کو دعوت دی گئی ان کو یاد کیا گیا اور وہ بھی ایسے باوفا ثابت ہوئے اور باوفا ثابت ہوئے کہ انہوں نے اپنی والیحانہ محبت اور عقیدت کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا کہ جیسے ثبوتوں کو اور لائق اولاد کو اپنے والدین سے والیحانہ محبت ہوتی ہے ہمیں اس سے تہی زیادہ اپنے دار العلوم حسینیہ تابلی سے محبت ہے دور دراز کے سفر کیے آراموں کو چھوڑا رات میں قیام کیا اور شہگڑوں کی تعداد میں انہوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے وہ قابل رجل تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ بعضوں کی آنکھیں نم تھی بعضوں کا دل بھر کر آ رہا تھا ان کی زبان پر لرزہ تھا وہ اپنے اساتذہ کو یاد کر رہے تھے وہ اپنے قابل کو یاد کر رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کی آمد کو قبول فرمائے اور دارلو محسینیہ تابلی کے فیض و برکات کو عام و کام فرمائے اب یہ اجلاس عام ہے جس میں دور و دراز سے قصیر تعداد میں ہمارے آئیمہ اے کرام علاقے کے مساجد کے ذمہ داران اور خود گاؤںوں کے ذمہ داران اور سماجی اور ملی خدمتوں کا جذبہ رکھنے والے حضرات بغیر کسی تفریق اور بغیر کسی مرحل کی تفریق کے تشریف لائے ہمارے چوزی صاحب بیاج کر رہے تھے اور وہ بڑے اچھے انداز میں بیان کر رہے تھے اور دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے یہاں آکر اگر خوشی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا آپ لوگوں کے مجموعوں کو دیکھ کر تو زمین کو بھی رشت ہو رہا ہوگا اس آسمان کو رشت ہو رہا ہوگا اس شرطے میں سورج کو بھی رشت ہو رہا ہوگا سورج کو اگرچہ پھر روانی پر ناز ہوگا لیکن آپ لوگوں کے لفتار کو دیکھ کر آپ لوگوں کے آمد کو دیکھ کر وہ بھی رشت کر رہا ہوگا کہ میں نے تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر پیچھ گیا ان لوگوں نے کہاں سے کہاں تک کا سفر پیچھ گیا ہے بارحال یہاں پر ہم نکلے مسجد کے برابر میں کہیے پبرے ہیں کمر صاحب حضرت مرہوم عبد الرحمن صاحب حضرت خالی غریب نواز صاحب منشی وسیع الدین صاحب اور دیگر تین چار قبریں ہیں اگر اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو اجازت ملتی اور قبروں سے نکل کر دیکھنے کہ ان کو موقع ملتا تو آپ کو اپنی آنکھوں میں بسا لیتے اپنے سر پر بٹھا لیتے اپنے گلے سے لگا لیتے اور نوجوانوں تمہیں ان کی دعائیں ملتی حضرت مولانا عبداللہ صاحب جنہ کے صدر مدر پیس رہے ہیں جو دفر ہیں مدینہ ملورہ کے اندر اگر مدینہ ملورہ سے نکل کر چلے آنے کی ان کو نظرہ کی فرصت ملی ہوتی تو آپ لوگوں کو وہ بھی سر پر بٹھا لیتے کوشش کرتے اور وہ اپنے شبطت کے دامن میں آپ لوگوں کو سمیٹ لیتے اللہ تعالیٰ آپ سبحاللہ کی آمد کو قبول فرمائے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے محترم اور اس مدر سے کہ روح رما حضرت مولانا مفتی عبد السمد صاحب مددزل دول حالی کو کہ جو نوجوانی کی حالت میں اپنی بہت ساری مسلحتوں کو نظر انداز کر کے یہاں تشریف لائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انتخاب والحانہ انتخاب ہے ان کا یہاں کے لیے انتخاب اور خدمت کے لیے ان کا تقرر اور تعیون یہ من جانب اللہ ہے اور من جانب اللہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے آنے کے بعد مدر سے وہ دیکھئے تو چار چاند لگے سفائی سترائی میں اضافہ ہوا تعمیرات کی خورصورتی میں اضافہ ہوا تعلیم میں اضافہ ہوا جو بہت پہلے ایک بریک لگا ہوا تھا تعلیم کے اندر اس بریک کی روانی بڑھی رختار بڑھی تو دور حدیث تک تعلیم پہنچی اور دور حدیث تک ہی اتفاہ نہیں ہوا بلکہ افتا تک تعلیم پہنچی ماشاءاللہ اور پھر یہ مرکز توجہ بنے اپنے اقابل کے ہم نے کئی بار دیکھا اپنی حیات میں حضرت مفتی صحیح صاحب نور اللہ مرقدہو جو شیخ الحدیث صدر المدربیسین دارلوں جو بند تھے وہ کس انداز سے تشریف لاتے اور اب علماء کرام آسے کس انداز سے تشریف لاتے چلے جا رہے ہیں بارال یہ جلاس صاحب زادہ محترم حضرت مولانا سکیب محمود صاحب مدنی مدد ذلہو لادی کی زیر صدا رکھ چل رہا ہے وہ یقینی طور پر ان کو فرصت ملی ہوتی ان کو ذرا سا بھی موقع ملا ہوتا تو وہاں آپ کے سامنے جلوہ فروض ہوتے لیکن ان کا جسم یہاں پر موجود نہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قلب ان کا دل دماغ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے کئی بار ان کا پھون آ چکا کہ مجھے مجبوری ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا لیکن میں آل علاقہ سے اور آل جلسہ سے سب سے سلام کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے اندر جانیے اللہ تعالی مولانا کے عمر میں برکت عطا فرمائے اسی طریقے پر ہمارے اس ٹیٹ کی زینت بنے ہوئے ہیں اور جلوہ افروض ہیں حضرت مولانا سید نجم حسن صاحب دامت برکات جو خانقہ اندادی یا اشرفی کے نازم آلہ ہیں یعنی تھانب امن کے نازم آلہ ہیں جو ایک زمانے میں دکان معرفت کے نام سے معلوم مشہور رہی ہے اسی خانقہ کہ یہ نازم آلہ ہیں تشریف فرما ہیں اور اسی طرح ہمارے شیخ مہترم حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکات منالی تشریف فرما ہیں بنیاد رکھی تھی حضرت مولانا سید حسین عمد مدنی علی رحمہ نے صدار چنگلے حضرت مولانا سید محمود صاحب دامت برکات ہم کی اور جنوہ حروض حضرت مولانا سید نجم حسین صاحب حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تو یہ سادات کا سایہ آپ حضرات کے سروں پر انشاء اللہ سایہ فضل رہے گا اور ان حضرات کی توجہات برکات آپ لوگوں کے شامل حال لہیں انشاء اللہ بارحال وقت بڑی تیزی سے گزرت جا رہا ہے اور چند باتیں عرض کرنی ہے جہاں تک مدرسے کے سفر کا تعلق ہے تو آپ لوگوں کوئی کرام تشریف لائے حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقضہ کی صدارت میں جلسہ ہوا اور بڑا شاندار جلسہ ہوا لوگ گاڑیوں میں بہلیوں میں بھر بھر کر چلے آ رہے تھے اور کسی نے اپنی گاڑیوں پر چھتریاں لگا رکھے یعنی شامیانے سے رگا رکھے تھے اور راستے میں پوچھنے والے لوگ تھے بھئی کیا تماشا ہے ادھر یا کیا کوئی بہت بڑا پروگرام ہے تو لوگ بتاتے تھے کہ ہمارے مدرسہ حسینیہ تاولی کا سالہ نہ جلسہ ہے بہت مدت کے بعد آج یہ سرزمین تاولی اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اکابر کی اکابر کے جلاز اور اکابر کے جلسوں کی ہمارے محترم مولانا نے یاد زندہ فرما دی یاد زندہ کر دی اللہ تعالی ان کو جزائے خیرتہ فرمائے اور ہمارے ان تمام اکابر کو جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہیں جنہوں نے یہاں جنہوں نے اپنے جل سے نکال کر اپنے بیوی بچوں کو نظر انداز کر اس کے لئے زمین فراہم کی تھی اور چکبندی کے موقع پر انہوں نے اپنی ایک کسان کے لئے آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا خون دے دے لیکن کسان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی زمین دے دا اپنی زندگی میں لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اپنی زمین وقت کی تھی اور جیسی جیسی اللہ نے جس کو توبیق عطا فرمائی آج یہ چار اترہ اترہ بڑا رفتہ آرازی جو نظر آرہا ہے یہ ان لوگوں کے صدقہ بتاؤ یہ حضرات کہا تشریف لاتے یہ اتنا شاندار پندال کیسے لکھ کیا ہوتا یہ گورو دراز کے حضرات کیسے سما گئے ہوتے جس طرح آپ سب حضرات سواد کے مستحق ہیں اور آپ کے نام عمل میں نیکیہ لکھی جا رہی ہیں وہ بے شک اپنی قبروں میں جا چکے ہیں لیکن زمین دینے والے لوگ اور تعبون کرنے والے لوگ اور بیوپاری اور تاجر لوگ اور مزق فرنگر کے بہت سارے صاحب خیر لوگ جنہوں نے روز اول سے تعبون حسین تعبون کیا وہ بھی نظرانداز نہیں ہوں گے ان کی روحے بھی خوش ہو رہی ہوں گی اور وہ کہہ رہے ہوں گے مولانا عبدالستان صاحب کو جزا کر اللہ کی چشم باز کر دی نورا باجان جہا ہم راز کر دی آپ کو اللہ جزائے خیرت فرمائے ہم نے جن امیدوں پر قربانیاں دی تھی جن امیدوں کی بنیاد پر ہم نے اپنی حلال کمائی اور گاڑی کمائی لگائی تھی آپ نے کہ آپ سبی حضرات کو صدا پر لبیت کہنا ہے زندہ دلی کا ثبوت دی جیسے ہمارے ورات کے بڑوں نے زندہ دلی کا ثبوت دے کر اس لیے جن اتنا بڑا رقبہ عراضی کا انتظام کیا جنہوں نے یہ تعمیر کھڑی کی جنہوں نے مشیر قائم کی اور جنہوں ماشاءاللہ اس کا احاطہ کرایا تو رہتی دنیا تک اور آنے والی نصروں کے لیے ایک سرمایے فقر بنا دیا آپ لوگوں کو بھی یاد کریں گے انشاءاللہ بارحال مدرسوں کے اندر کئی باتیں ہوا کرتی ہیں تعلیم ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے سفائی ہوتی ہے اگر آپ سفائی ستھائی دیکھے تو آپ نے مشاہدہ کیا آپ لوگ تو خیر اس جلاس کے موقع پر تشریف لائے ہیں لیکن ہمارا گاہے گاہے کبھی کبھی گزر ہوتا ہے اچانک بھی ہم آ جاتے ہیں اچانک دیکھ بھی لیتے ہیں نظر بھی ڈال لیتے ہیں درست گاؤں میں جاگر تعلیم کا حال بھی دیتے ہیں تعمیر کا جات تعلیم کا حال یہ بہت بڑا آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے اگر دن دہاڑے کا سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی آدمی کہ ہمیں ساب دعیل لائیے ہمارے سامنے سورج نکلا ہوا ارے تم انگے ہو گئے ہو یہ دن دہاڑے کا دھوپ نکل لی سورج نکلا ہوا ہے کیا تمہیں سورج کے نکلنے میں اپنی شکل در رہا ہے تو دار لوم حسینی تاولی کی اگر کوئی آدمی تعلیمی کار بزاری دیکھنا چاہے تو بہت بڑی قادات بیٹھ لئے فارغین کی 22 تیار ہوئے مرمہ پیدا ہوئے فاضل بنے جن کی کل بخاری شریف پوری ہوئی ہے اور مفتیان کرام بنے کل آنے والے زمانے میں یہ مفتیان کرام اپنے دار و افتاد کو لے کر بیٹھیں گے کہ ہاتھ میں جائیں گے لوگوں کی تشنگی بجھائیں گے یہی حفاظ کرام کل انشاءاللہ قرآن حکیم کی مشہلہ لے کر بیٹھیں گے اور جلائیں گے ان مشہلوں کو اور ظلمت قدوں کو روشن قدہ بنائیں گے یہی علماء کرام اپنی خطاب اور تخریعوں کے بل پر انشاءاللہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں گے یہ سب کچھ آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں ہمارے محترم مکرم حضرت مولانا مفتی شوقت صاحب رابطے کے ذمہ دار وہ تشریف لائے تھے اور کئی باتیں انہوں نے بڑی کام کی فرمائی مدارس کی کار کر دی اور دارلوم دیوبند کی عمومیت اور فرمائے کہ دارلوم دیوبند جو ہے جب علماء دارلوم بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فارضین مراد ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دارلوم ہیں اور اسی طریقے سے دوسری بات کہیں ہمارے نوجوانوں کو اللہ نے سنبھالا ہے اللہ تعالی جزائے خیل سے ہمارے انہوں قابل کو جن حضرات تبلیغی سلسلے کو قائم کیا آج بہت سارے شرابی ہیں جن کو اللہ نے دعوت کی برکت سے توبہ کی توفی پتا فرمائی ہے اور جن کے تبلیغی جماعت کے ذریعے بھی ہمارے قابل کا فیض روا دوا ہے ماشاء اللہ بارحال یہ سب مقام شکر ہے مقام شکر ہے کہو الحمد اللہ اللہ تعالی اس دارلوم حسینیہ کو تعدیر قائم فرمائے اس کی قابشوں کو محلتوں کو اللہ تعالی تعبندگی بخشے اور ان حضرات قابل ساتذہ شریف کہا گیا لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات آف حضرات تک پہنچاؤں بڑھاتے میں بچپنے میں بچوں کو سنبھالنا پڑھانا ان کی تربیت کرنا آسان ہوتا ہے ان کی زندگی روانی کی طرف ہوتی معمولی غضہ خوراق ان کے لئے کافی ہو جاتی ہے لیکن ماباب جب بڑھاتے کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی گریشنی کے اندر اور بڑھاتے کے اندر محتاج ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان غضوں کو سنبھالنے کے لئے بہت بڑھے خوراق کی ضرورت ہوتی ہے میں غضہ تو نہیں کہتا ہوں اس دارلوم کو لیکن بارحال آپ حضرات کی آپ لوگ بے قرار ہو گئے آپ کے ہاتھ نہ رکھ سکے آپ کے جیبوں میں حرکت آگئی آپ دل و دماغ کے اندر حرکت آگئی تو کلام سن کر جب آپ حضرات کے اندر یہ حرکت آئی تو بتاؤ کہ جہاں ایسے حضرات پیدا ہوتے ہیں اس کے پیغام سن کر کیسے جولانی کا اظہار کرنا چاہیے اب وقت تو کھجا چلا جا رہا ہے ہمارے حقاب تشریف فرما ہے دعا ہے اور کئی کام باقی ہیں حضرت مولانا مفتی عبدال صاحب نے پیغام سنایا اور وہ بڑا وقی پیغام تھا بڑا مؤثر پیغام تھا جس طرح یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ آگے بھی ان کے منصوبے ہیں اے برادر بے نہایت درگ ہیں حج برد میر سی بر بھائی جان یہ دینی راستہ ہے اس کی مندل یا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہنچے تو کھڑے ہو گئے نہیں نہیں اس کے دربار اور اس کی درگاہ تو بے شمار بڑھتے لبیق بھی کہنا ہے جیسے انہوں نے آپ کو محبت کے ساتھ بلایا ہے آپ نے ان سے زیادہ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف لا کر ماشاءاللہ ان کا حوصلہ بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے حضرات کو جزائے خیر رتا فرمائے اس موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں ویسے تو آپ لوگ ماشاءاللہ تعاون کہی رہے ہیں مسجد کا کام ہوا بڑی توسی کا کام ہوا اور فرش کا کام ہوا بہت سارے کام ہوئے ہیں اللہ کام کرانے والوں کو جزائے خیر سارے اعلان کرتا ہوں کہ تشریف لائیے گا اور اپنا اعلان کرائیے یہ حضرات دونوں طرح بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے آپ کے ساتھ اللہ نے کرامن کاتبین لگا دیئے ہیں ان کا حساب کتاب تو کل قیامت کے دن آئے گا انہوں نے چار لکھا ہے اور ان کا لکھا ہوا دیمت شکار بھی نہیں ہوگا لیکن یہ بھی کرامن کاتبین سے کم نہیں ہیں جو بیٹھے ہیں آپ حضرات اپنا نام بھی بولیں گے اور جن کی جیب میں نقل نہیں ہوگا وہ خاص طور سے اپنے تعاون کا اضاف فرمائیں کوئی پچاس ہزار کوئی دس ہزار کوئی بیس ہزار ماشاءاللہ یہ پانچ سو آلے اور کسیر و والے قدر جوہر شہتانت یا بلانت جوہری یہ تو کسیر و والے جوہری لوگ ہیں ماشاءاللہ یہ حضرات جانتے ہیں وہاں جامی اشرف الروم ہے اللہ ترف کے اطا فرمائے بھئی راستہ دے دو ذرا ذرا راستہ ماشاءاللہ تاریلی کے رہنے سوچتے نہ رہنا جو سوچتا رہ جائے بس وہ سوچتا ہی رہ جائے گا آپ جا کر پچھتائیں گے ہم سوچتے ہی رہ گئے اور وہاں تو دولت لکی جا رہی تی دولت لک گئی ہے آئیے تشریف لائیے ماشاءاللہ کتنے حضرات ہیں جو آپ دعائیں بھی کریں گے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو بیٹھنے والے ہیں آمین کہتے رہیں اللہ آپ کے مقاس دونیا بھی عطا فرمائے ہمارے جوان ایک ہزار روپے پانچ سو روپے ہزار روپے ماشاءاللہ یہ سب پیش کر رہے ہیں لیکن یہاں کمی بیشی کا کوئی فرق نہیں ہے جو بھی لائے ماشاءاللہ ہزار دو ہزار والے بھی آئیں اور جو پانچ ہزار پانچ ہزار سو اوپر والے ہیں وہ دس ہزار والے پچاس ہزار والے ان کو ہم دیکھ نہ بھی چاہیں گے ماشاءاللہ یہ عام چندہ ہے لیکن عام بھی خاص سے کم نہیں اللہ بہت بہت جزا خیل عطا فرمائے آپ کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرمائے کار وغال میں برکت عطا فرمائے آپ کے مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے آتے رہی راستہ دو بچوں راستہ دو در 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 جاؤ پیر لگے گا چوٹ لگے گی شیطہ دو آنے اٹھ سکتے ہیں آنے والوں کو لیکن دیکھ کر آنے والوں کو دیکھ کر دے بھئی ہمارا چندہ بھی جمع کرا دو ماشاء اللہ بھئی ایک روما لگے ماشاء اللہ ایک روما لگے دو ماشاء اللہ کیا نام زیشان خورشی صاحب ماشاء اللہ ایک کیابن سو اٹھ نقض آگئے تابلی کے رہنے والے زیشان خورشی صاحب ماشاء اللہ آگئے ایک کعوان ہزار والے کون ماشاء اللہ ایک ہزار ینو دو بچہ آئیے آئیے تشویل راستہ دیجئے راستہ دیجئے ایک روما راستہ دیجئے یہ بھی روما لگے جانے جانے بھائی جانے بھائی ایک 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 پونے پر اور ایک یہاں سامنے ماشاء اللہ جزا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پگری والوں سے کتاب کریں گے بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس صورت مولانا مفت ناظی صاحب ماشاء اللہ جن کے پھڑی بندھئی جیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مہ بہنوں میں جزا بخائدہ ہوا انہوں نے بھی اپنی فاظت نکال کر گیج دی تو خارج یعنی صاحب اللہ 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 یہ ماشاء اللہ یہ ہزار اللہ ہے ماشاء اللہ جزا اللہ اللہ اب تو بس یہ مصابہ اللہ روماندھانے کی کاؤٹی پھڑی پھڑی روماندھانے کی کاؤٹی پھڑی دعا باتی ہے ہمارے بندھئی آنکھ لائیے کیا فرشتے کی رسک کر رہے ہوں گے تم کیا مبارک آئی فرشتے جنائے بنا رہے ہیں فرشتے تم سے زیادہ اچھے مبائل لئے کھڑے جو طلب آپ خارج مہروم ہو جائے گا جو دعا سے پہلے جائے گا حضرت مہتمین صاحب فرمائے بھئی جہاں آپ کو کس محمد احسان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی قبول فرمائے ادھر بھی دیتے لئے بھی ماشاءاللہ نہیں آتے رہی اچھا جو دے چونکہ فارغ ہوگے پہل جاؤ تاکہ آنے والوں کو راستہ مل جائے محمد محمد اشان کا والد شاہ بھئی بن کیا وہ پہلی بن اشان کی ماشاءاللہ اشان بھئی ماشاءاللہ اچھا بھئی جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بھئی جائیے گا دیکھیں یہ تو آپ حضرات نے اپنے دلی جذبات کا اور محبت کا اثار فرمایا ہے لیکن جہاں تک تاون کا تعلق ہے آئیے سمیع ساتھ کے لڑکے نے اپنے والد ساتھ کے اثار سواد کے لیے یارہ سور میں پیش کیے اللہ ان کی معفیلت فرمائے دنجو گھرن فرمائے آجائیے دعا کے بغیر نہ جائیں جلدی جلدی دستان ریپیٹ دیجر حضرت کا ہاتھ رکھ والی بس بھائی محمد حسن اسمیرہ ایک چیامن سو روپے بھائی محمد حسن اب بھی موقع ہے آتے رہیے اعلان ہو رہا آتے رہیے جو پاکر رہے گئے آتے رہیے گا ماشاء اللہ جی جن کے نام لیا ہے ماشاء اللہ وہ جی ان فارغ ہونے والے طلبہ کے ماشاء اللہ رشتے دار بھائی والد صاحب وہ بھی تشریف لائیں اور خوشی کا اظہار کریں ان کے والد صاحب آئے ہوں تو بڑھ کر کہ میں اپنے بیٹے کے حافظ ہونے کی خوشی میں یہ کر رہا ہوں مفتی محمد حاشم کے والد نے 51 سو روپے مفتی بنے ہیں ماشاء اللہ مفتی محمد حاشم ماشاء اللہ یہ مفتی فارغ ہیں مفتی مفتی ہیں مفتی محمد آسی وہی جو فارغ ہیں ان کے گھر والے آئے ہوں گے ان کے گھر والے خوشی کا ازہار فرمائے اور قابل فرمائے ماشاء اللہ کوئی اپنے بیٹے کے حافظ ہونے کی خوشی میں مفتی حافظ ہونے کی خوشی میں یہ دوسری مد ہے ماشاء اللہ یہ لائیے گھر پیچھ ہو جاؤ پیچھ ہو جاؤ ماشاء اللہ آنے والے اگر آستہ دو آنے والے اگر آستہ دو ان حافظوں کی خوشی میں حضرت اللہ صاحب فرما کرتے تھے ماشاء اللہ یہ کسیر وے شابیز ہوا ہے وہ ان کے گھر والے دو ہزار روپے پیچھ کرنے آگئے دو ہزار حافظ شابیز کی خوشی میں ماشاء اللہ ساری قوم مل کر حافظ مفتی بناتی ہے گھر والے مفتی نہیں بناتے نہ استاد مفتی بناتے ساری قوم مل کر بناتی ہے آپ سبی حضرات ان مفتیوں میں ان مفتیوں کے بنانے میں شریک ہیں ہماری مائے بہنے بھی شریک ہیں ان حاضروں کے بنانے میں آپ سب لوگ شریک ہیں اور ان قاری کے بنانے میں سب لوگ شریک ہیں ماشاء اللہ رہیں گے یہ بھی کیسی لگی آتا رہی آتا رہی ہے بہت جلدی ماشاء اللہ 500 روپے فارغوں کی خوشی میں ہر سولی کے رہنے والے فارغوں کی بچہ حافظ روپے خوشی میں ماشاء اللہ یہ حافظ ہونے کی خوشی میں بھائی مسین اپیلٹو کیا کر رہو کیا بھائی ہاں ماشاء اللہ رکھ یہ آپ ساتھ 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 ابھی بھائی بھائی رہنے دیجئے ساتھ یہ ایک طرف سے ایک طرف سے آتے رہیں اور ایک طرف سے جاتے رہیں بہت بھیڑ ہو گئی ہے اس تیج والے خلے خلے بہت جوالے جوالے جگہ بنا دیج ہو جائیں جو رات اس تیج پہ مجید لوگ ہیں وہ نیچے اتن جائیں بھیڑ بہت جید بہت جید بہت جید پرائے کرم نیچے اتن جائیں مہمانہ نے عزام تشریف رہے ہیں مولانا احسان محسین سعج تشریف رہتے ہیں سنید مولانا پیرام سعج بھٹ جائیے جگہ بنائیے پانچ ہزار روپے مستقیم سورم انہوں نے دیئے ہیں وہ بچہ حافظ قرآن ہوا ہے ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے دیئے ہیں بھائی ماشاءاللہ پانچ ہزار ماشاءاللہ پانچ ہزار آگئے ہیں آرکھ کے بھائی ماشاءاللہ اپنے بھائی کابی ہونے کے خودی میں کہا ایک ہزار روپے آتے رہے ہیں پانچ ہزار دیرہ کوئی ایک ہزار ماشاءاللہ تشیل آئیے مانس روپے دیئے ہیں اللہ قبول فرمائے چلتے رو چلتے رو جگہ بناتے رو ماشاءاللہ جگہ بناتے رو گر جاؤ گے تم اسٹیج پر یہ اسٹیج پر اتنی بھیڑ کیا ہو گئی یہ تعداد فارغ ہونے والوں کی تعداد بہت ہے کلیم اسغر کہا ہیں ایک 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 روپے ماشاءاللہ بھائی کلیم ایک 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 ملزم رہے ہمارا آفیق کے ماشاءاللہ آپ دنہ پس تین ہزار ملزم ڈال دیئے کارہ سو ایک ایک ہزار ماشاءاللہ دعا ہو رہی ہے تشریف رکھے مولا احسان موسی قبل اسکی کے دعا 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 ہوگی اب حضرت مولا بیلان صاحب احسان موسی صاحب تشریف کرمائے دعا ہوگی ہوگا تو مولا احسان موسی بڑا ساتھ ہو نماز پڑھ بھی ہے آدم احسان موسی کیا وقت رہا ہے احسان بھئی پریشان موسی نماز گب ہوگی غروب بھار 26 20 پر ہونا ہے 26 20 پر نماز آئے ہو جائے سب کی بھئی اب نہیں کسی کا میری رائے نہیں ہے میں ان احلاف سے بائی پچپن سو روپے آئے ہیں محمد صاحب تاولی کے لینے والے ماشاءاللہ بار سو روپے سال انصاف کے اکیس سو روپے